نینے فراغمنٹڈ نہیں ہے آپ نے صحیح کہا کہ اکیلیش یادو اور بی جے پی اور بی ایس پی ہمارے برہمن بھائیوں کے اوٹوں کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے مگر دیکھئے ان تمام میں کومن فیکٹر ہے کہ سوائے انیس فیصد اتر پردیش کے مسلمانوں کے سب کاس اور برادریوں کے اوپر محنت کی جا رہی ہے اور انیس فیصد مسلمانوں کو ان تمام پارٹیز نے یتیم اور لاچار بنا کر سوڑ دیا ہے اور ان کے کوئی اوٹ کی اہمیت نہیں رہی تو یہی بات ہم اتر پردیش کے مسلم مانورٹی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی لیڈرشپ کو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا آپ کی اوٹ کی اہمیت اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگی جب آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے جو یہ پولٹیکل پارٹیز کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں نہ اس چیز کو کوشش کریں گے کہ اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمانوں کو ان کا حصہ ملے اور ان کی ایک لیڈرشپ بنے ان کے درمیان میں سے ایک نہیں بلکہ کئی نیتہ نکلے جو مسلم مانورٹی کے جسٹس کے لیے کام کر سکے اور دوسری بات سکر رحمان دل نے کہا تھا کہ جو اگر سپا یا برکا کی سرکار آتی ہے تو وہ رامان دل جو ہے وہاں پر نہیں بنائیں گے تو کیا رامان دل ابھی بھی اس الیکشن میں بڑا بندہ رہے گا تھا اب یہ تو آپ میڈیا کے لوگوں کو طے کرنا ہے جو ہماری ہر سپیچ کے بعد آپ لوگ کچھ نہ کچھ اس میں نکالتے ہیں نکتہ اب جو دیش کے ہوم منسٹر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ڈیولپمنٹ کی کیوں نہیں بات کرتے وہ وہ دیش کے ہوم منسٹر ہے تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نمیم گنگا کے جو ڈیریکٹر جنرل نے اپنی کتاب میں کہا کہ کوویڈ کے دوسرے فیس میں لاشیں بہ رہی تھی گنگا کے اوپر وہ اس پر بات کرے نا اس پر بات ہی نہیں کریں گے دیکھئے جتنے پولٹیکل پارٹیز ہیں بھارت میں جو بھارت کے سمیدھان پر یقین کرتے ہیں جو اینارکی پر نہیں رول آف لاو پر بھروسہ کرتے ہیں ان تمام پولٹیکل پارٹیز کو اپنی خاموشی کو توڑنا پڑے گا کیونکہ ہر دوار کے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف ایک اوپن جنوسائٹ کا کال دے دیا گیا جس میں کہا گیا کہ مائن مار میں جس طرح روہنگیاں کو بے گھر کیا گیا مارا گیا اس طرح بھارت کے مسلمانوں کو اس طرح کا ان کا حال کرنا چاہیے اگر سماجوادی پارٹی وہاں پر ستر سیٹ پر چناؤ لڑے گی کانگریس وہاں پر اپنا گورنمنٹ بنانے کی بات کر رہی ہے منمون سنگھ کو گولی سے مارنے کی بات کہی گئی جو دیش کے ایکس پرائم منسٹر ہیں تو اس پر بھی آپ ریاک نہیں کریں کب ریاک کریں گے رول آف لاک کے اوپر بات کریں گے یا اینار کے سوائے انیس تیسد اتر پردیش کے مسلمانوں کے سب کاس اور برادریوں کے اوپر محنت کی جا رہی ہے اور انیس تیسد مسلمانوں کو ان تمام پاکیز نے یتیم اور ملاچار بنا کر چھوڑ دیا ہے اور ان کے کوئی اوٹ کی اہمیت نہیں لیتے ہیں یہی بات ہم اتر پردیش کے مسلم مانورٹی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی لیڈرشپ کو آپ کو پیجا کرنا پڑے گا آپ کی اوٹ کی اہمیت اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگی جب آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے جو یہ پولٹیکل پارٹیز کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تک یاد نہیں نہ اس کی کوشش کریں گے کہ اتر پردیش کے انیس جو مسلمانوں کو ان کا حصہ ملے اور ان کی ایک لیڈرشپ بنے ان کے درمیان میں سے ایک نہیں بلکہ کئی نیتہ نکلے جو مسلم مانورٹی کے جسٹس کے لیے کام کر سکے اور آہ دوسری بات سب کل جورو منٹری نے کہا تھا کہ آہ جو اگر سپا یا بسپا کی سرکار آتی ہے تو رام مندل جو ہے وہاں پر نئی بنائیں گے تو کیا رام مندل ہمیں بھی اس الیکشن میں بڑا مدہ رہے گا سب اب یہ تو آپ میڈیا کے لوگوں کو تائے کرنا ہے جو ہماری ہر سپیچ کے بعد آپ لوگ کچھ نہ کچھ اس میں نکالتے ہیں نکتہ اب جو دیش کے ہوم منسٹر اس طرح کی بات کر رہے تو ڈیولپمنٹ کی کیوں نہیں بات کرتے وہ وہ دیش کے ہوم منسٹر ہے تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نمیم گنگا کے جو ڈیریکٹر جنرل نے اپنی کتاب میں کہا کہ کوویڈ کے دوسرے فیس میں لاشیں مہرہی تھی گنگا کے اوپر اس پر بات کرے نا اس پر بات ہی نہیں کریں گے بھارت میں جو بھارت کے سمدیدھان پر یقین کرتے ہیں جو اینارکی پر نہیں رول آف لاو پر بروسہ کرتے ہیں ان تمام پوریڈیکل پارٹیز کو اپنی خاموشی کو توڑنا پڑے گا کیونکہ ہر دوار کے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف ایک اوپن جنو سائیڈ کا کال دے دیا گیا جس پہ کہا گیا کہ مہرمار بجیستر رہنگیاؤں کو بے گھر کیا گیا مارا گیا اس طرح بھارت کے مسلمانوں کو اس طرح کا انتحال کرنا چاہیے اگر سماج باقی وہاں پر ستر سکھ پچھناو لڑے گی کانگریس وہاں پر اپنا گوروڑنٹ بنانے کی بات کر رہی ہے منمو انس ان کو گولی سے مارنے کی بات کہی گئی جو جیس کے ایکس پرائی منسٹر ہے تو اس پر بھی آپ ریاک نہیں کریں تو ریاک کریں گے رول آف لاو کی پر بات کریں گے یا اینارکی پر کریں گے تو ان کی خاموشی ان کو ایسپوس کرتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کو فکر ہے کہ دوسرا اور نہیں ملے گا مگر یہاں پر اوڈ کی نہیں یہاں پر جنوسائیڈ کا کال دیا جا رہا ہے مگر اچھا ہے دیش دیکھ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے سماج باقی اور کانگریس ہو کیسے لوگ خاموش بیٹھے اور اتراکھنڈ میں بی جے پی کی سرکار کی آشیلوات اور پوری سپورٹ پر اس طرح کے دھرم سنسن ہوا انہی کی سپورٹ پر انہی کی ایمان پر انہی کی پوری سپورٹ کے اوپر اس طرح کی باتیں کی گئی صرف ایف آئی ریسو کرنے سے نہیں ہوتا ان کو گرمتار کرنا چاہیے یہ تمام آرگونایزیشن کو یو ایفی 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 ایف بین کرنا چاہیے تب ہی جا کر روگ لگے گا ورنہ اوپن کال کو جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے بھارات کے مسلمانوں کے بارے پر آخر سوال سے ایم آئیم آپ ہر ہفتے لگاتار بیٹی میں جا رہے ہیں زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور موسیقی